اپنے گھر پریوار کی سرکشہ کی ذمہ داری ہم کسی بھروسے مند پہرے دار کو سومتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے ہماری پہرے داری میں لگا ہے لیکن جب یہی پہرے دار یہی رخوالہ یہی سرکشہ کا رمچاری خود ہی کسی اپراد کا نشانہ بن جائے ایسے میں کیا ہم واقعی سرکشت ہیں یہ کہانی ہے ممبئی سے جڑے پنوے لپنگر کی جس میں الچے ہوئے تھے کئی پہلو چھپے ہوئے تھے کئی راز اور جڑے ہوئے تھے کئی کردار جن کا آپس میں دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا پولس کے لئے اس کیس کی تحقیقات نہ صرف ایک چیلنج تھی بلکہ یہ کیس ہر دن نئے اور سنسنی کیس کھلا سے بھی بڑھا رہا تھا لیکن اپراد کی جڑ جائے کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو کانون اور ویوستہ کی آندھی اسے اکھاڑ ہی پھینکتی ہے سالا نکتے میں تو زوپلس آہ میرا انتظار نہیں کرنا مائی تے مولا رات کو دس بجے کونسا خاص کم کرنے جاتی ہے تو وہ نا ہوا کو مٹھی میں قائد کرنا چاہتی ہے اپنے شکیت نہیں ہے ایک سانگو کا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جیتنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں آنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہارنے کے بعد بھی جیتنے کی کوشش چالو رکھتے ہیں سمجھے لاکشہ ٹھے وہ چاہ ارے کدر نیند آتی ہے سونے کی کوشش کرتا ہوں تو بھی نیند نہیں آتی پتہ نہیں کب گہری نیند سو پاؤں گا انتظار نکو کروا رجانہ چھوڑ نظر او بابا ارے لائٹ چالو ٹھے ہو او بابا ہاں ملو سر کنٹرولومنڈھا بھجایی بھولتا ہے آتا آتا انفورمیشن لائے گوکلیواری پانویل مندیں مڈھا زہ لے لے مڈھا ٹھیک ہے پاس چاہاں مہتے یہ گوکلیواری ہاں سو سائٹی آئی وے کے پاس ہی نا اوہ سر ایتھا باجولا سا ہے مورے یہاں تکڑے کاری کو آگے لگاو آگے تیکھو سر سر اگر تو کوئی رہا تھا اپنے فون یہاں ہی سے آیا تھا یہی آس پاس کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا جب دیکھو سر لگا سر مہاں دیکھو سر کچھ نہیں ہے سر ٹھیک ہے اس طرح دیکھو سر 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 دیکھو بازوٹا ہڈیے ہڈیے تم میں سے کس نے انفرام کیا تھا کٹرول روم کو کو جانتا ہے اسے ہرکونو اوہوگتے گیا ہے ہاں ساپ ساپ یہ گوکھولے واری میں رہنے والے ایک بزنسمن پرمود رانے کا پرسنل ووچمن ہے رام بہدر میں وہ ہی رہتا ہوں بہتا ہے سر پچنامے کے بعد باڈی کو پوسپاٹوم کے لیے بھیجھ دیں سر اور پورے ایریے کی اچھی طرح سے تلاشی دیں سر بہتا ہے 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 سر بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے موسیقی 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 سب سب وہ میرے جی جا جی گام بادور تھے پر سور کے ساتھ ہی سال ہی رہتی ساب اور باپ بننے والے تب کسے ہو سب کس نے بارا ہوں تم کیا کام کرتے ہو میں بس مہینے پر پہلے کاؤں سے آیا ہوں کام ڈونڈنے آیا تھا سب ملا نہیں ابھی کام جانے والے تھے رام بہدر کی کسی سے کوئی دشمنی کوئی لڑائی جھگڑا بہت ساری بات بھی دے لڑائی جھگڑے سے ہمیں ساتھ دور رہتے تھے ساب ٹھیک شندے گوکلے وادی میں جا کر روحن اور اس وچمن رام بہدر کے بارے میں پتہ کرو اور اس نمبر کے بارے میں بھی پتہ کرو جس سے ہمارے کنٹرول روم میں فون آیا تھا اور ہاں جس گھر کے آگے رام بہدر کی ہتیا کی گئی اس کے آس پاس دیکھو کوئی سی سی ٹی وی کیمرا ہے اگر ہے تو اس کی فوٹیج مانگو سار سار آسا روحن اور مہیت کی اکثر وچمن رام بہدر سے لڑائی ہوتی لے دونوں بھائی اپنی گاڑی ارمود رانے کے گھر کے پاس ہی لگاتے تھے اور وچمن نے اسے منع کرتا تھا پلیز گاڑی ہٹا دیجے ہمارا شاپ جی پارکی کرتا اور یہ ساڑک ترے باپ کا نہیں سمجھا چل نکال اگر تُو نے گاڑی کو ہاتھ بھی لگا تیری جان لے لوں سار میں مانتا ہوں کہ کبھی کبار میرا اس وچمن رام بہدر سے جھگڑا ہو جائے کرتا تھا لیکن اس نے چھوٹی سی بات کے لیے میں اس کا مردر کیوں کروں گا ایک مہینے بعد میری اور میرے بھائی دونوں کی شادی ہے ایسے حالاتوں میں میں ایسی کوئی بھی حرکت کیوں کروں گا سار کیوں شادی میں بہت خرچہ ہوتا مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے اے تُو نے ہی پیسوں کے لیے پرمود رانے کے گھر میں گھسنے کی کوشش تو نہیں کی وچمن نے روکا اور تُو نے اسے مار دیا نہیں سر یہ سب جھوٹ ہے سب کچھ جھوٹ ہے سر ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے لیکن سچ یہ ہے کہ تیرے گھر کے پاس سے وچمن رام بہدر کی لاش گلی تیرے گھر کے آنگن سے بولٹ کے خالی شلز ملے اور تیری گھر کی چھک پر ہتیا لیکن سر مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے ایک بار اپنے آئی بابا کو کال کرنے دیجئے اور نہیں ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیجئے میں کال کر لیتا ہوں سر دیکھ ابھی بھی موقع ہے جو کچھ جانتا ہے سر سک بتا دے اگر ہم نے پتا لگایا تو گردن نہیں بچا پائے گا پھر سر میں بول رہا ہوں نا مجھے کچھ نہیں پتا پلیز ملے آئی بابا کال کرو دیا سر پلیز سر سیدھارے لال کے نام پر ریشٹڈ ہے اور دوسرا نمبر میسیس نرمدہ عمر پال کے نام پر ریشٹڈ ہے جو گوکھلے واری کے بغل میں تیلک واری میں رہتی ہے لیکن سر اس رات سے یہ دونوں نمبر سوچٹ آف ہیں باقی کی کہانی ان دونوں کے پاس جا کر سمجھ لیتے ہیں سر پولس کو ایک ہی اپرات کی جانکاری دو الگ الگ نمبروں سے دی گئی تھی لیکن دونوں سوچناوں میں متبھید تھا کون تھے جو سامنے آئے بینہ اپنی پہچاند چھپا کر پولس کو یہ جانکاری دے رہے تھے کیا وہ پولس کی مدد کر رہے تھے یا پھر ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا لیکن پولس کے لیے قتل کے معاملے میں دی گئی یہ جانکاری بہت اہم تھی وہ کسی بھی سراغ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے صاحب میں نے کانٹرول روم کو فون نہیں کیا لیکن فون تمہارے موبائل نمبر سے کیا گیا ہے میرا موبائل تو پچھلے ایک ہفتے پہلے مارکٹ میں چوری ہو گیا تھا اپنے موبائل چوری ہو نہیں کی کمپلینٹ کی ارے صاحب ہزار روپے کی لیے کیا دھککہ کھاؤں جا کر صاحب تو اب تو کوٹ کا چری کے دھککے کھائے گا تو چلے گا صاحب ہم تو معاف کر دو آہندہ سے ایسی گنتی نہیں ہوگی کبھی بھی سیمیا موبائل گائب ہو سب سے پہلے پولس کمپلینٹ کرنے کا جی صاحب آمچہ گھرک پولیس اچھا تو تم نے نرمتا کے گھر نہ آنے کی ریپورٹ لکھوئی ارے ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت اچھا ہوا وہ چکی گیا میرے پیچھے اپنی زندگی خراب کر دیں دیکھنا جب میں مر جاؤں گا تو وہ واپس آ جائے گی آپ کی پتنی ہے نرمتا کھائیں گو بڑھالی صاحب گیلی کٹھتے میری کٹنی خراب ہے حکتے میں ایک بار ہسپیڈل جانا پڑتا ہے ڈالیس اس کے لیے پریشان ہو گئی چھلے گئی صاحب آخری بار کب دیکھا تھا ہوں انہوں نے اپنے موبائل سے ایک مانڈر کی انفیومیشن دے کھا ہے کھا 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 رات کو دس میری نکلے سالا نکتے میں تو زوپول جاں میرا انتظار نہیں کرنا اپنے رات کو کہاں نہیں تھی ارے وہ بسی چک فن چلاتی ہے بھاگتے رہتی میں چلنے سکتا اور وہ وہ دورتی رہتی ہے دو امرپال جی اب آپ پھر آرام کرو نسل میں بتاتی ہوں اب چلیں پھر سچیں آرام کرو آپ پریشتدار ہیں انکی نہیں سر میں امرپال جی کی نرس ہوں اور سارا دن ان کا خیال رکھتی ہوں نرمدہ کو کب سے جانتی ہوں نرمدہ میڈم کو میں تقریباً دو سال سے جانتی ہوں کل رات سے وہ گھر نہیں آئی ہیں ویسے وہ دو تین گھنٹے سے زیادہ کبھی بہار نہیں رہتی زیادہ تر وہ امرپال جی کے ساتھ ہی سمیں بیتاتی ہیں ویسے ان کی بیماری سے تھوڑی چڑچڑی چرور ہو بہی ہیں پر پورا خیال رکھتی ہیں ان کا تو انہوں میں بہت پیار ہیں کبھی کبھی ان پر گستہ ضرور کرتی ہیں ہری دوار جانا ہے نا چلا لوکر لوکر روشہ دیگا ارہ دم لو نہیں لینے کا ہے میرے کو دوائے بس ہری ایک منہ ایسے کیسے نہیں لینے چو آدمی بستر سے نہیں اٹھ سکتا اس کو ہری دوار لے کے جائے گی میری ہستیاں لے جانا ہری دوار کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے نا کی میں کیوں اپنا زندگی اس آدمی کے پیچھے برباد کر رہی ہیں چلا سوڑن جاؤں می جانا مکر جا چلی جائے آسے جائے گی نا تو تیرا کیا ہوگا نہ ہیتے نہیں منا رے بنجر دھرتی ہے پانی گرے کنے گرے کائی فرق پڑت نہیں ہے پانی مالا فرق پڑت ہے نا جائلت دے دے لوکار نرمدہ کہاں جا سکتی ہیں مجھ پتا سکتی ہیں سر وہ بی سی کا کام کرتی ہیں میڈم کل رات وہ کلیکشن کے لیے اپنی سکوٹی پر نکلی تھی اس کے بعد کہاں گئیں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے سکوٹی کا نمبر بتا سکتی ہیں ٹھیک ایک خبری کو اس کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے لگا دو اور نرمدہ کی بی سی سے جوڑے لوگوں کو پولیس ٹیشن میں بلواؤ اور ہاں نرمدہ کے موبائل کی آخری لوکیشن اور سکوٹی کو ٹریس کرنے کے لیے بھی ایک ٹیم بنا سر 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 جب سے لوگوں کو نرمدہ کے گمشدہ ہونے کی بات مالوم پڑی ہے کمپلین لکھوانے والوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی ہے کیا جانتے آپ لوگ نرمدہ کی بارے میں سر پانچ سال پہلے ان کے پتی ہمار پاہل جی بینک میں منیچر تھے پھر ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئے اور انہوں نے بستر پکڑ لیا تب سے نرمدہ نے اپنے پتی کے علاج کے لیے بیسی یعنی چیٹ فنڈ کمیٹی شروع کی وہ حساب کے دام پہ بہت تیز تھی سر کبھی ایک روپیہ اوپر نیچے نہیں کیا پر پانچ سال کے بعد پتہ نہیں اس کے اندر لالچ کہاں سے آ گیا پھر انہوں نے دس لاگ کی بڑی بیسی کھڑی کی اب یہ نا یہ نننی لکشمی پڑچی نکال کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ آج کی دھن لکشمی کس کو ملنے والی ہے ہاں بس ہاں بھائی آرے واہ نمبر تین آنی تم ہو رہے ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی اچھا میں کیا بول رہی تھی کہ دو چار لاکھ روپے کی بیسی ہم لوگ کب تک کھیلتے رہے میں تو کہتی ہوں کہ اپنی جے میں ڈھیلی کرو اور بچت زیادہ کرو میں نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگلے مہینے میں پورے دس لاکھ کی بیسی ڈالنا چاہتی آرے بھائی اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے یہ ماں سا نورا ہے نا مجھے میرا جو ہسپینڈ ہے نا وہ بینک میں کام کرتا تھا آپ سب لوگ کو جانتے ہی ہے نا آرے تو پروفٹ کے بارے میں تو مجھ کو معلوم ہے نا کیسے چار پیسے کمائے جاتے ہیں چار پیسے ایکسٹرا گھر میں کیسے آتے ہیں تو اگر بڑا داؤ کھیلوگے تب ہی تو جا کے بڑا فائدہ ہوگا تو دس لاکھ اپے کی بیسی کے لیے جو تیار ہے اپنا ہاتھ کھڑا کریں یہ ہوئی نا بات تو اسی بات پہ تالی ہو جائے نا بتا ہوں صاحب ایک دم پاگل ہو رہتی سوپی سوپی میرے گھر پہ آئی آلو آلو آرے نر بتا رہی تُو او بھی اتنے سوپی سوپی اتنی کیا امرجنسی آگئی آرے امرجنسی تھا نا دو دن ہو گیا تمہارے دکان کی چکر کٹتے لیکن تم ہو نہیں تو امرجنسی تھی آنا پڑا اگر تاہی کام کے لیے باہر گیا تھا فون کر کے آنا تھا نا آرے لیکن فون کرنے سے ہمارے بی سی کا پیسہ تو نہیں ملے گا نا ایک کام کروں تاہی شام کو آکے بی سی کا پیسے لے کے جاؤ لیکن شام کو گائی کو ابھی کائی کو نہیں آرے ابھی میں نہایا بھی نہیں تاہی نہایا نہیں ہے تو میرا پروبلم نہیں یہ نہ ہو میرے کو ابھی پیسہ مانگتا ہے اتنا پیسے کوئی گھر میں رکھتا ہے آہ تو ایک منٹ ایٹی ایم تو تمہارے گھر کے باری ہے نا ایک کام کرو ایٹی ایم نمبر مجھے دو پین اور ایٹی ایم کا کارڈ بھی دو میں نکالے گی ماں سے پاگل ہو گئے تو ایٹی ایم کا پین اور کارڈ تجھے دوں میں ایک منٹا ویڈی مین آئی ویڈ تو ہوئے جب بی سی نکالے والے تھے تب ہی بولا تھا نا کہ دس لاکھ کی بی سی ہے سوچ سمجھ کے ڈالو سب کا جرورت ہوتا ہے اسی لئے بی سی ڈالا جاتا ہے برابر ایک ہی نہیں ابھی تو کبھی جا ہو جے ان کرتا ہے ابھی تیر کو بھوگ لگتی ہے تائی گلتی گیا آپ کے پاس میں نے دس لاکھ کا بی سی ڈالا آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے پیسے کے معاملے میں نا میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی ہے سمجھا گیا چلو ابھی چلو چلو نکال کے دو آرے نہیں 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 کوئی بہانہ نہیں چلے گا ہاں صاحب ان کی بی سی میں ہمارے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں کچھ کرو صاحب یہ پیسے ایسے چلے جائیں گے تو چلیں گا نہیں سر ہم پریشان ہوگا چلیں گے پلیز ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے جو بھی سمبب ہوگا ہم اپنی طرف سے پورا پریاز کریں لالاپ چاہیئے کیا بل رہا پولیس سے تو بات ہوگی لیکن پولیس کے ساتھ ساتھ ہمیں بوس دھوکے باز عورت کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کرنا بڑے گا ہماری مہنت کے اور بچتی کمائی لے کے بھاگ گئی ہے وہ گلی گلی اس کے پوشٹر لگواتے ہیں اور اگبار میں فوٹو بھی چھکوا دی اور ڈھونڈنے والے کو کچھ انعام دے دیں گے بس اور کیا نرمدہ شک کے گھیرے میں آ گئی تھی لیکن اس کی گمشدگی اب بھی ایک پہلی بنی ہوئی تھی کیا وہ واقعی اپنے بیمار پتی سے تنگ آ کر کہیں بھاگ گئی تھی یا پھر وہ خود کسی مصیبت میں تھی پولیس کے ہاتھ اب تک اس کیس کا نہ تو کوئی سرہ لگا تھا اور نہ ہی کوئی اہم لیڈ ملی تھی پولیس نے اپنی ساری مشینری کو لگا دیا تھا تاکہ اس رہیس سے پردہ اٹھ سکے دو دن سے فون کر رہی ہوں میں ہاں میڈم تین دن کے بعد ہی سر میں بھی ممبر ہوں اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں پہنے اسے تین دن بعد ہی لوٹوں گا مطلب نرمدہ جانتی تھی کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے جی ہاں اچھا آپ کے ووچمن رام بہدر کی حتیہ کے لیے آپ کو کسی پہ شک ہے نہیں سر میرا تو کوئی دشمن نہیں اور رام بہدر کا باہر کس کے ساتھ میں کیا تھا سر مجھے بتانے ٹھیک ہے آپ جا سر کہی ایسا تو نہیں کہ نرمدہ نے پرمود رانے کے گھر میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس نے ان کے گھر میں چوری کر دیا سر نرمدہ کو اپنے پتی کی علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے لیکن مہتے سوال اب بھی وہی ہے کہ نرمدہ اپنے موبائل سے مردر کی انفرومیشن کیوں دے گی اور اب وہ خود بھی لا پتا ہے یا پھر فرار ہے ریٹ سر سر ایک اور سوال آخر نرمدہ کے پاس دیسی کٹا آیا کہاں سے کئی اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تو انگولو نہیں ہے یہ تو اس کو مل کر ہی پتا چلے گا ہاں بول چندے سر نرمدہ کی موبائل لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے مگر سر وہاں پہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا ہم نے بیسی کے عورتوں کو پوچھتا ہے اس کی تا پتا چلا کہ آمار پال کا سنندہ کے ساتھ کچھ چکر چالو ہے آیا نرمدہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی یہ تو سر بات ہے ہیں چندے ہمیں پختہ سبوت چاہیے ایک مردر کی آئی وٹنیس ہے وہ ہلو 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 جی 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 ہمیں پہنچتے ہیں جی جی مجھ سے ایک خبری سے نرمدہ کی کوئی خبر آئی کیا نہیں سر ربستو نہیں اب خواب ٹھیک ہے ہم آتے ہیں چلو سر ہاں بولو سر خبری کے ٹریپ پر ہم نے نرمدہ کی سکوٹی ٹریس کر لیا ریلوی سٹیشن کے باہر ہی پارک ہے سر سر میں نے فوتیج چیک کیا سر ہاں لیکن اس میں کسی اور نے اسے پارک کیا ٹھیک ہے مجھے وہ سی سی ٹی بھی فوتیج چاہیے جل سے جل اوکی سر ابھی تین دن پہلے ہی دوپہر میں نرمدہ جی نے ہسپیٹل میں دس لاکھ روپے امار پال جی کے میجر کیڈنی ٹرانسپلانٹیکشن کے لئے جمع تھی ڈاکٹر صاحب اب کچھ بھی کر کے ان کو ٹھیک کر دیچھے اب میری ساری امیدیں آپ بھی بلگیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے میری دس لاکھ روپے کی بیسی میرے کو ابھی پیسہ مانگتا ہے ڈاکٹر یہ پیسے کیش میں دیئے تھے یا چیک سے کیش یہ دکھئے ریسیب ڈاکٹر سریا جرور بیسی کا پیسہ ہوگا جو اس نے دیا دیا اور بھاگ دیا ہو سکتا ہے لیکن بنا کھو سبوت کے کچھ کہنے ہی سکتا ہے ٹرائٹس سر ہی تمہارا بیٹا لالے نمسکر صاحب موسکر میں سوریش واغلے جی کئیے تمہیں اڈکلانے صاحب مالا میں پیسلے میں نے آیا تھا یہاں پہ ریکوٹ لیکھوانے کسی نے دھمکی تھی اگر میری بیٹی کی بارات گر سے نکلی تو سب اس کے ارثی اٹھانے کے لئے تیار ہو جاؤ ہاں ہاں یاد ہے بیٹھی بریز بیٹھی تینکی کیا وہ پھر سے دھمکی دے رہے ہیں نا ہے نا ہے سب دھمکی نا ہے پھر آپ میرے بیٹے روہن کو اپنے اگرپسہ کر لیا کیا روہن آپ کا بیٹا ہے ہاں ہاں میرا بیٹا ہے وہ اس کا مدلب کوئی روہن کی شادی ہونے نہیں دینا چاہتا یہ کون ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا مویتا ہے اگلے مینے میں شادی دونکی یہاں نہیں کر سکتے ساپ ان کے مہاں تو روہر کے برا حال ہو گیا صاحب آپ مہلے میں کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں یہ کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر کی خبر دی تھی کسی میں آتھل مکان نمبر 313 کے اندر ہی بیٹھا ہے اور ہاتھیار بھی برامت دوبار مہاں سے نا ہے نا ہے نا ہے سب یہ ضرور کسی کی ساجیش ہے مہت بیٹا سر یہ روہن کے بیٹے پس ٹھیک ہے روہن کو رہا تو کر رہا ہوں لیکن وہ شہر چھوڑ کے جا نہیں سکتے شندے سر ہوئی تے سر اپنا ایک خبری بھاگ لے پریوار کے پیچھے لگا دو یہ لوگ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے سر پڑھلی سب خبریں ہاں پڑھ رہا ہوں فروٹ ٹائم ایک سانگو یہ تمسی میڈم ہے نا ایک نمبر کی ڈرامے باس ہے ایسے پچاس بار گے چکے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو میں سڑوں جاؤں کا ہاں چلی جائے اسے جائے گی نا تو تیرا کیا ہوگا میں ایتے نہیں منا وہ مجھے پتا ہے وہ کہیں سے مجھے دیکھ رہی ہے کہیں میں تم پہ دورے تو نہیں ڈال رہا ہوں پتی کتنا بھی شریف ہو پتنیوں کے لئے ڈورے باز ہی ہوتا ہے ایک سانگو ٹوزا لائی آ بھار تم نے میرا بہت دھیان ٹکا موسیقی موسیقی سر یہ رہی سوریش واغلے کی کمپلینڈ والی فائلز یہ دیکھئے سر یہ وہ سارے کال ڈیٹیلز ہیں جہاں سے سوریش واغلے کو دھمکی والی کال ساہت اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کال نٹور نگر کے روڈ سائٹ پیسیو سے کئے گئے ہیں علا گلا مہتے پتہ کرو کہ یہ نٹور نگر سوریش واغلے کے پریبار سے کیسے جڑا ہے سو اے ایک بات بولوں بولیے اے تنسی میڈم ہے نا وہ اتنی بوری نہیں ہے جتنی لوگوں کو لگتی ہے چلی اب سو جائیے گوڈ نائٹ ہاں اے ہاں لائٹ آف کر دینا مجھے سونا ہے پر آپ تو ہمیشہ لائٹ آن کر کے سوتے ہیں نا اے لائٹ سال اٹھے ہو اوہ بڑا کیا بتا اندھیرے میں تمہاری میڈم مجھے دیکھنے آئے اور میں اسے پکڑ لوں چلی ٹھیک ہے کر دیتی ہاں تل شام کو تکاہا تھا سر گھر پہ ہی تھا سر بہت بہت گمان ہے نا تیرے باپ کو تجھ پہ بہت سر سر دراصل یہ لڑکی میری ایکس گل فریند تھی بہت ٹائم سے مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ میری شادی ہی نہیں ہونے دے گی جیسے تیسے اسے منا کر دو لاک روپے میں ماملہ رفا دفا کیا ہے سر مویتے سر یہ شیتر مجھے بہت جلد پولیس سیشن میں چاہیے سر ہاں پھل ٹھیک ہے ہم وہاں پانچ لے گا مویتے سر کیسے ہوئے یہ سب پتہ نہیں سر کل رات کو کافی دیر تاکے عمار پار جی ڈائری لگتے رہے کل مجھ سے بہت ساری باتیں کیا عمار پار جی نے اپنی پتنی کے بارے میں اور مجھے دھنے واد بھی کہا پہلی بار مجھے سونے سے پہلے راپ کو لائٹ بند کرنے کے لئے کہا لائٹ آف کر دینا مجھے سونا ہے اس کے بات مجھے کچھ نہیں بتا مویتر سر فارنسیگ ٹیپ کو بلاؤ ناش کو پوست پوٹ اپ کے لئے بھیجوا سر ہلو چی کے ہمارے سنندل جی آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہو چلو سر ہلو سر یہ لوگ نرمدہ کی گرسی سامن نکال دے کون ہو تو اس طرح کسی کے گھر میں گھوسنے کا انجام جانتے ہو میں کسی کے گھر میں نہیں گھوس رہا ہوں اپنے گھر کو تابے میں لینے آیا نرمدہ نے مجھ سے پورے دس لاکھ روپے لیے تھے ہیوی ڈیپاؤجٹ کے لئے اور دو دن کے بعد آنے کے لئے کیا تھا یہ دیکھئے پیپرز اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیسے ہسپیٹل کی فیس میں نہیں لگے جی ہاں وہ آپ لوگوں کے پیسے نہیں تھے ہمارپال جی اب اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے آتھ بھتیا کیے لیکن جانے سے پہلے انہیں آپ سب کے لئے کچھ کہا میری پتنی نرمدہ بہت اچھی ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے شاید اس لئے اس نے ایسا قدم اٹھایا مجھے اس کی عزت جان سے بھی پیاری ہے اس لئے میری یہ آخری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے آپریشن کا پیسہ واپس بیسی والوں کو دے دیا جائے میں ہمیشہ اپنی پتنی کے دکھ کا کارن بنا نرمدہ کی لاپتا ہو جانے کی وجہ سے گہرے صدمے میں تھے امرپال جی آپ میں سے کسی کو کوئی خبر ملی نہیں صاحب نرمدہ ایسا کچھ کرے گی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے بتا نہیں اتنے دن اپنے پتی سے دھور کیسے رہ گئی وہ نرمدہ کے کسی دھوکے بازی میں انوال نہ ہونے کے ثبوت تو پولیس اور چنطہ کو مل چکے تھے لیکن یہ سچائی جاننے سے پہلے ہی امرپال نے آتھمتیا کر لی اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی پتنی اس کی جان بچانے کی کوشش میں حد سے آگے بڑھ گئی ہے پولیس کے ہاتھ اب بھی کوئی سیرا نہیں لگا تھا لیکن وہ اپنی تحقیقات کو کئی دشاؤں میں چلا رہے تھے یہ کیس اس قدر پیچیدگیوں سے اُلچھا ہوا تھا کہ پولیس کا دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی تھی سر کہیں سالے نے جیجا کو نوکرے کا چکر میں دنیو بار اس کے بارے میں پتا کرو اس رات یہ کہا تھا سر روحن کی گلپرینڈ شیطل کو پولیس ٹیشن لے آئے آپ لوگ مجھے یہاں کی لے کر آئے ہیں یہ میڈم اپنے کسی دوسرے بوائی فرینڈ کے ساتھ کولاپو نکل رہی تھی شانتی سر 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 بتاتی ہو سر روحن دراصل کبھی میرا بوائی فرینڈ تھا ہی نہیں میں نے اسے فسایا اور اپتے ساتھ تین چار ایسے فوٹوگرائف لیے جس کے بل پہ میں اسے بلیک میل کرنے لگی سر پھر اچانک ایک دن اس کا مجھے فون آیا دیکھ میں مجھے پتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ تو کروا رہی ہے اس لئے پلیس ایک فائنل اکم بولتے اب اور مجھے بچ دے پلیس میں نے بس موکے کا فائدہ اٹھایا سر چل ٹھیک ہے دو لاکھ روپے لے کے مجھے گولا چاک کے پیچھے والی روٹ پہ میں میں سچ کہہ رہے ہوں میرا کسی کے مردر سے کوئی لے نا دینا نہیں ہے سر میں نے کسی کو کسی کو بھی بلیک میل نہیں کیا یا کسی کو بھی دھمکی نہیں دی سر سر واشمن رام بادر کے بھائی سیج بادر کے بارے میں پوچھتا چکی وہ اس رات اپنی گاؤ جانے والے ٹکیٹ نکلنے کے لیے ریلویس ٹیشن پر رات بھر لائن میں کھڑا تھا اور سی سیٹیو فوٹیج سے بھی کنفرم کر لیا سر یہ کیس تو سولجنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے سر نٹورنگر اور سوریش واغلے کے پریوار کے لنک کی ایک بڑی خبر ہاتھ لگی ہے وہ کیا روحن اور محیط کی شادی جن لڑکیوں سے تائے ہوئی تھی وہ دونوں سگی بہنیں ہیں اور نٹورنگر میں رہتی ہے اور ان دونوں بہنوں کی شادی روحن اور محیط سے چار مہنے پہلے تائے ہوئی تھی اور چار مہنے پہلے ہی سوریش واغلے کے پریوار کو دھمکیر بیرے کال سار ہے وہ بھی نٹورنگر سے ریٹ سر کہیں یہ سب کے تار نٹورنگر سے تو نہیں جڑے ہیں محیطے مجھے ان دونوں لڑکیوں کی پوری ریپورٹ چاہیے سر سر مجھے ان دونوں بہنوں کو بارے میں پتا کیا سر نہ تو ان کا کوئی بوئی فرینڈ ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی لیکن سر کسی جوشی پریوار سے دونوں بہنوں کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور ایک ہی گھر سے دونوں بہنوں کا رشتہ جوڑا تھا جوشی پریوار اس کے بارے میں پتا لگانا ہوگا بیٹھو ہم یہاں صحیح وجہ جاننا ہے کیوں توڑا اپنے پریہ اور نےہا سے رشتہ دھمکی بھرے فون آ رہے تھے سر کہ میرے بیٹے کو جان سے مار دیں گے اتنا بڑا رسک میں کیسے لے سکتا اسی لیے میں نے اس رادے سے انخار کر دیا ٹھیک سر کئی ایسا تو نہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کی شادین کی مرضی خلاف ہو رہی ہو تو یہ دونوں لڑکیاں اپنے بارفرینڈ کے ساتھ مل کے ناٹے کھل رہی ہیں ہو سکتا نرمدہ کی کوئی خبر نہیں سر ابھی تک تو نہیں اس کیس کو سلجھانے کے لیے پولس دن رات ایک کر رہی تھی لیکن جتنے بھی سراغ ان کے ہاتھ لگ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ڈیڈینڈ کی طرف لے جا رہے تھے اور نرمدہ اب بھی لاپتہ تھی لیکن کہتے ہیں کہ جب اندھیرہ گہرا ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ صبح ہونے ہی والی ہے اور ہر قدم پر نئے سوالوں اور نئے پہلوں سے جوچتی پولس ٹیم پر یہ کہاوات درست لگ رہی تھی سر یہ دیکھیں گوکھلے وارڈی کے ہریک کیمرے کا سی سیڈیو فٹیج چیک کرنے پر ہمیں ایک کیمرے سے یہ فٹیج ملا ہے اور پارکنگ بھالا فٹیج سر یہ دہا پاوز کرو یہ تو ساف ہے کہ روہن کو فسائے جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی مجرم اتنا بے وکوف نہیں ہو سکتا کہ اپنے گھر کے پاس ہی مرڈر کرے بولٹ کے سیلز اپنے گھر میں ہی پھینکتے اور ہتھیار کو بھی اپنے گھر میں چھپا لے لیکن یہ نرمدہ کی گتھی سمجھ میں نہیں آ رہی آخر دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے کیا ایک آنکھو سر گوک نے باڑی سوسائٹی کے سبھی لوگوں کو بلاؤ یہ فٹیج دکھاؤ اور ان دونوں لڑکیوں کو بھی سر کچھانو اس کو اس کو دیکھا ہے کہ یہ پہ آپ نے ہا اور آپ پریہ کیا آپ جانتی ہیں کہ کوئی آپ دونوں بہنوں کے رشتے توڑھانا چاہتا ہے آپ لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی ہے کوئی سر فیرا آشک یا کوئی ایسی بات جو اس کی وجہ بن سکتی ہو سر مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر یہ کون کر سکتا ہے اور مجھے بھی کہ بھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا تو آپ لوگوں کو کسی پہ کوئی شک نہیں ہے نہیں سر چھیک ہے ہم آپ کو ایک سی سی ٹی پی فوٹیج دکھاتے ہیں ذرا گوھر سے دیکھیں ہاں ہاں سب میں اس لڑکے کو جانتی ہوں کون آئیڈ سری یہ لڑکا سنی الیٹرکشن کے ساتھ ہمارے کا رکھ سر آیا جائے کرتا ہے اور اس کا نام آشو ہے مہتے سر مجھے یہ سنی اور آشو توراں چاہیئے سر مجھے یہ لڑکے کوئی بیگ مرے اس میں کچھ کارز مرے یہ تو نرمدہ شندے کا آدھار کارڈ ڈرائیونگ لیسنس اور پین کارڈ ہاں سر ہاس پاس دیکھو کچھ آر ضرور ملے گا سر مجھےия مجھے موسیقی سر ادھر لاشا ہے موسیقی یہ بڑڑی بھی دو تین دن پورانی ہے لگتا ہے ان کا مردر بھی رام بادر کے ساتھ ہی ہو گیا ہوگا اور سر اس کوٹی کو لاش ڈم کرنے والی جگہ سے دور لے جا کر بار کیا اور ریلوے سٹیشن کی پارکنگ سے اچھی جگہ کیا ہو سکتے ہیں انویسٹیگیشن کو بھٹکانے کے لئے یہ کاتل بہت ہی شاتے ہیں بڑڑی کو پوسپانٹم کے لئے بھیجو سر سر یہ تو اپنا دوست ہے آشو کہاں ہی ہے باتا نہیں صاحب چارپا دین سے ملا نہیں ہے تو جانتا تھا نا کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے نہیں صاحب اپنے کو تو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ نیا کو پسند کرتا ہے بولا تھا کہ وہ نیا کو میری بھاپی بنائے گا اگر آشو پریہ کو نہیں نیا کو لائک کرتا تھا تو پھر اس نے پریہ کے ہونے والے دولے کو دھمکی برے فون کیوں کی وہ اپنے کو کیسے بتا ہے ٹھیک ہے آشو کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے تو بتانا ہمیں جی صاحب کل جا خویتے سر اس کے پیچھے خبری لگا دو یہ ضرور ہمیں آشو تک پہنچائے گا ٹھیک سر 세 کار ہم پیچھے Sergey آه 資格 或者 ایسا ایسا پکڑ تیرا ہاتھ تو جانا رہی چاہیے ایسا صاحب 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 میں اپنے مو سے تو خود اوگ لے گا میں اکثر نیہ کے گھر الیکٹریکل کا چھوٹا موٹا کام کرنے جایا کرتا تھا بس اسی دورہ مجھے نیہ سے پیار ہو گیا لیکن میرے مقابلے اس کا سٹیٹس بڑا تھا تو مدلز کر کے تو اپنا سٹیٹس بڑا ہرا تھا نہیں بلکہ اس کی شادی توڑا توڑا کر اسے اپنے برابر لا رہا تھا میں نے سوچا کہ دھمکیا دیکھا شادی توڑا تا رہوں گا اور ایک دن اپنا رشتہ لے کر جاؤں گا تو منہ نہیں کریں گے لیکن اس برد ہم کیا کام نہیں آئی اور شادی کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی تم میں نے بڑا پلان بنایا آشو تو میرے ایک کام کرے گا اس کے لئے میں تو ایک لیٹس بڑا لاکے دوں گا بھائی مووائل کے لئے تو اپن کچھ بھی کریں گا لیکن لیکن کام کیا ہے پلان کے مطابق واگے پریوار میں سے دروہن یا موہد کسی ایک کو مارنا تھا لیکن اس دن دونوں میں سے کوئی باہر نکلتا دکھائی نہیں دیا پھر میرے دیوار میں ایک دوسرا پلان آیا واشمین اور روان ہمیشہ جھگڑتے رہتے تھے اگر تُو نے گاڑی کو ہاتھ بھی لگایا تیری جان لے لوں گا سمدہ نا جان لے گا جان لے گا میرا نکل واشمین کو بارنے سے پہلے ایک چوری کیوئے موبائل سے پولیس کو فون لگایا ہلو دت مندر کے پاس گوکلے باڑی میں ایک موڈر ہوا ہے لیکن اس سے پہلے رام بادور وہاں سے نکل گیا پھر میں نے اس کا پیچھا کیا اور دوسری گلی میں جا کر مار ڈالا ہتھیار میں نے آشو کو دیئے اور وہ ان کے چھت پر پھیکنے کو کہا لیکن وہ بے وکوف سی سی ڈی وی کیمرے میں قید ہو گیا لیکن نرمہ دا کو کیوں مارا اس نے ہمیں رام بادور کو مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا ہم نے اس عالت کا پیچھا کیا اور آگے جا کے گھیر لیا وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اپنا بیگ سینے سے لگائے ہوئی تھی یہ میں لی دے ساتھی میرے پتے بہت بیمارا ان کے لائچ کے پیسے جب میں نے بیگ چین کا کھولا تو اس میں نوٹ دکھائی دیا اور آشو کو کیوں مارا وہ تو تیرا خود کا ساتھی تھا اسے دس میں سے چھے لگ چیئے تھے اور میں اسے ایک پوٹی کھوڑی بینی دینے والا تھا کیونکہ اس پیسوں سے میں بڑا بزنس کر سکتا تھا اور نیا سے شادی کر سکتا تھا سنی کا اپنے من ہی من میں کئی سوالوں کے جوابوں کو خود ہی گھڑ لینا اس جرم کی وہ شروعات تھی جس نے کئی زندگیاں تباہ کر دی ایتک ذمہ داری نبھارہی نرمدہ کا اس نے پیچھا کیا اور اسے لوٹ کر اس کی ہتیا کر دی نرمدہ کی گمشدگی نے عمر پال کے من میں شک پیدا کیا کہ اس کی پتنی اس کے لئے کچھ غلط کر رہی ہے ایک اپرادک سوچ نے کئی زندگیاں تباہ کر دی اب میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شونی شونی سباکیک کو سیکھ ہم سب کو جہن